کہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چلے رہا ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے حضرات وہ پروردگار چاہتا تو ہمیں پرندہ بنا دیتا درندہ بنا دیتا چیرنے پھارنے والا بنا دیتا اڑنے والا بنا دیتا بھاگنے دونڈنے والا بنا دیتا چوہا بلی بنا دیتا خدا جو چاہتا وہ بنا دیتا مگر یہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے حضرات یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا آپ کی نظر نے دیکھا نگاہ نبوت نے دیکھا کہ حضرات ایک کتہ راستے میں کھڑا ہے آپ وہاں پر ٹھہر گئے حضرات کشی شخص کی نظر دیکھ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اس کتے کے پاس کافی دیر تک کھڑے رہے اور کھڑے رہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آگے بڑھے تو حضرات وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھے کافی دیر تک اس کتے کا کیا معائنہ کر رہے تھے آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ کتہ کچھ گفتگو ہی ایسی کر رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو ہی کچھ ایسی کر رہا تھا کہ میں جس کو سن رہا تھا اس نے اپنا آگے کو بڑھا اور کہا حضور کیا وہ گفتگو میں بھی سن سکتا ہوں آپ نے فرمایا آپ بھی سن سکتے ہو کہا اس کتے کی گفتگو سن کر میں تاج جن میں پڑھ گیا یہ کون بول رہا ہے یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ وہ کتہ مجھ سے کہہ رہا تھا اے موسیٰ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے اتنا بتا دو کہ میں نے ایسا کونسا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتہ بنا دیا اور آپ نے ایسی کونسی نیکی کی تھی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا بے شک کہا اے موسیٰ کہا اے موسیٰ نہ میں نے ایسا کوئی گناہ کیا کہ اللہ نے مجھے کتہ بنایا نہ آپ نے ایسی کوئی نیکی کی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ارے یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور مجھے کتہ بنایا بے شک سبحان اللہ سوچو کہ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ اللہ نے مجھے کتہ بنا دیا اور آپ کو انسان بنا دیا تو حضرات یہ تو خدا کی مرضی ہے تو ہم اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو خدا کی قسم اللہ کا شکر ہم ادا زندگی بھر بھی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضرات انسان اگر پکڑنے تو انسانوں میں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں سکھ بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کتنی قومیں ہیں کتنے عقائد ہیں بہت انسان ہیں اب حضرات اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات میں ایک تو یہ احسان کیا کہ اللہ نے اٹھارہ ہزار جو مخلوقات ہے اللہ کی تو اللہ نے اشرف سب سے عزت والا سب سے شان والا سب سے شوکت والا سب سے بڑھتری والا سب سے افضل سب سے عالا سب سے افضل ایک تا انسان ایک تا انسان گھوڑ سے سننا میری بات ایک تا انسان انسان ہونے ہی کی بنیاد پر افضل اب آپ میری بات کے قریب آئیں گے انشاءاللہ ایک تو انسان صرف انسان ہونے کی بنیاد پر سب سے افضل اور اگر انسان یہی انسان کلمہ پڑھ لے تب مسلمان ایک تو پہلے ہی افضل اور پھر اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کتنی بڑی شان ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سب سے افضل ہے انسان سب سے اونچی شان والا ہے انسان سب سے بڑی شوکت والا ہے انسان اور یہ انسان اشرف کیسے بنا یہ بھی نبی کے صدقے میں بنا سبحان اللہ تب ہی تو آلہ حضرت کہتے ہیں سب سے آلہ وہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ وہ بالہ ہمارا نبی جس کے تلو کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی حضرات سب سے افضل ہم بنے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے سبحان اللہ یہ کسی اور پس ہم سمجھ لینا اب حضرات کلمہ پڑھ کے ہم ہو گئے مسلمان تو مسلمان کتنی بڑی شان والا ہے سبحان اللہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنانے کے بعد کلمہ پڑھنے والا مسلمان بنایا اور کلمہ پڑھنے والوں میں وہاں بھی نہیں دیو بندی نہیں اہلِ قرآن نہیں اہلِ حدیث نہیں ندبی نہیں رابزی نہیں خارجی نہیں کتنے عقائدِ باطلہ ہیں بھرے پڑے ہیں جناب اہلِ سنت والجماعت بنایا سبحان اللہ بے شکس سبحان اللہ اللہ کی قسم بہت بڑا اینام ہے یہ بہت بڑا اینام کہ ہمیں کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا دیا بے شکس سبحان اللہ ہمیں بنایا تو ہمیں سنی مسلمان بنایا اہلِ سنت والجماعت بنایا نبی کے چاہنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں صحابہ کو ماننے والے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں جب ہی تو اس منظر کو آبریلی کے امام احمد رضا نے دیکھا تو آپ نے کلم اٹھایا اور کلم اٹھانے کے بعد لکھنا شروع کیا کہ اہلِ سنت اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور ابے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوصیت قاری عبداللہ صاحب نجم ہے نجم ہے نجم کے مانا ستارے کے آتے ہیں وہ اطرت اہلِ بیعت کو کہتے ہیں اطرت خاندان کو کہتے ہیں تو ہم صحابہ کے دامن سے وابستہ ہیں ہمیں صحابہ کا دامن پکڑ کر اہلِ بیعت کی کشتی میں سوار ہو کر انشاءاللہ جب زندگی کا سفر ہم پار کریں گے تو منزلِ مخصود تک پہنچ جائیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی کون سا بنایا اہلِ سنت والجماعت زور سے بولو یار بے شک اہلِ سنت والجماعت بنایا سبحان اللہ ہمیں فخر ہے اس بات کے لیے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں ہمارے سینوں میں رسول کی محبت کا چراغ جلہا ہے اب حضرات ہمیں مسلمان ہیں اور ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اب حضرات میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا اور قریب ہی انشاءاللہ میری جو گفتگو ہوگی آپ کے دل کی بانچیں کھل جائیں گی آپ کا دل جھومے گا کیونکہ حضرات میں آپ سے مہوے گفتگو ہوں اس طرح سے کہ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حضرات یہ وہی جب انسان کوئی بات سنتا ہے کسی خطیب کے خطبے سے کسی مقرر کے خطاب سے تو حضرات آپ بیٹھنے والے ہو آپ سیکھنے والے ہو میں جو بوڑھ لہا ہوں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علمیات کی گفتگو اور علم کی باتیں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوئی ایک بات بھی آپ کے اگر سینے میں اتر گئی اور آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی بے شک بے شک سبحان اللہ حضرات ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر کے مسلمان بنایا اور پھر نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو ظاہر کی نبیوں نے جناب والا آپ کو معلوم ہے مکہ کی سرزمین پر نبی کی آمد سے پہلے پہلے ستر ہزار انبیائی کرام اس جستجو میں تشریف لا چکے ہیں کہ وہاں پر عبد المطلیب کی حویلی میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے آنگن میں نبیوں کا تاجدار آئے گا بے شک زور سے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ نبیوں کا تاجدار آئے گا ان کی آرزو تو دیکھو کتنے انبیائی کرام ستر ہزار اور بیخ لکھتا ہے کہ کمو بے ستر ہزار انبیائی کرام مکہ کی سرزمین پر آ چکے تھے اس جستجو میں کہ کاش ہمیں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے آہا اور پھر آگے کی آرزو زندگی فوت ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے دیکھنا نصیب نہ ہو سکا تو اگلی آرزو کیا تھی آپ کا دل مچ لے گا جی حسرت تو دیکھو آرزو یہ تھی پروردگار چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو سکا وہاں پر قبر بن گئی اور اس قبر کو کبھی آمنہ کے لال نے اپنے قدموں سے نباز دی آہا 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 کبھی نہ کبھی محمد الرسول اللہ کا وہاں سے گزر ہو گیا تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا بے شک یہ کس کی آرزو ہے نبیوں کی آرزو رسول کی آرزو انبیاء کرام کی آرزو اس نبی کی امت میں پیدا کیا تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ نے طبیعت قرآن میں اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا مومنین اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے بیچ میں اپنے محبوب کو بھیجا سبحان اللہ حضرات دیکھو دنیا میں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا محبوب دینے کی چیز نہیں ہوتی دنیا میں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا کرتا مگر اللہ نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا سبحان اللہ خدا کی قسم رشک کرو اپنی قسمت پر جتنا کم ہے بھئی کہاں جا رہے ہو ضرورت سے کوئی پاوندی نہیں ہے جی لگائیے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا اور حضرات اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ابا حضرات ہمارے بزرگوں کہتے ہیں ہم نے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے نیکی کر اور بھول جا نیکی کر اور کوئے میں ڈال بھئی کہاوت ہے کہ نہیں نیکی کر اور کوئے میں ڈال یعنی مقصد یہ ہے نیکی کر اور بھول جا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کریں نیک کام کریں تو دکھاوے کے لیے نہ کریں بلکہ ہمارے اس ہاتھ سے دیا جائے اس ہاتھ کو خبر نہ ہو بے شر اور نہ کسی کو جتائیں مرادبات گئے تھے جو اسے بیٹھے تھے میں نے تیرا کرایا دیا تھا تیرے موائل میں ریچارج کرایا تھا تیرا باپ بیمار تھا تو میں نے تیرا تعاون کیا تھا تجھے روپیہ پیسہ ادھار دیا تھا تو میرا احسان مل گیا نا احسان کیا ہے تو جتانا احسان کیا ہے تو احسان ہی رہنے دے اللہ تجھے اس کا صلح عطا فرمائے گا بے شک بے شک بے شک اللہ سے تو چھپا ہوا کچھ نہیں ہے بلکل اللہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا کہ کوئی کام کیا جائے نیک عمل کیا جائے اور پھر اس کو ظاہر کیا جائے یا کسی پر جتایا جائے اللہ پسند نہیں کرتا اب ہم عالم تصور میں عرض کنے بھارے اللہ تُو اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا اس چیز کا حکم بھی نہیں دیتا اور تُو نے قرآن میں اعلان فرما دیا احسان جتا دیا اے مومنین ہم نے تم پر احسان کیا تُو تو احسان کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا جتانے کو پسند ہی نہیں کرتا تو پھر جتایا کیوں بھئی سوال ہے کہ نہیں اللہ مومنین سے کہہ رہے مومنین ہم نے تم پر احسان کیا ہے تو حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر ایک دو دس بیس ہزار لاکھ کروڑ شمار نہیں کر سکتے جتنے اللہ نے تم پر احسان کی دی بے شک ہاتھ احسان آنکھ احسان زبان احسان کان احسان پیر احسان جسم کا ایک ایک آزہ احسان آل احسان اولاد احسان زمین احسان مکان احسان رشتے اقاریب دوست احباب یہ سب احسان ہیں اللہ کے کون کون سے احسان کا بدلہ دوگے تم اللہ کو ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تم جناب میں تو تاجب کرتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے میں بہت غریب ہوں ہاتھ پیر سلامت ہے تو غریب نہیں بہت بڑا امیر ہے آہا ہا اگر کوئی تس سے کہے لا اپنا ہاتھ دے اور میں تجھے دس لاکھ روپے دیتا ہوں تو اپنا ہاتھ نہیں دے گا تو اپنے آپ کو کم طریقہ سکار مت کر تو غریب نہیں بہت بڑا امیر ہے اللہ نے تیرے دست و پاک و سلامت رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ کا ایک دو احسان نہیں ہے تجھ پر سیکڑوں احسان ہیں ہزاروں احسان ہیں کروڑوں احسان ہیں تو رب قدیر نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا اے مومنین ہم نے تم پر احسان کیا ہے اپنے محبوب کو تمہیں دے دیا ہے اپنے محبوب کو تمہارے بیچ اتار دیا ہے ہم نے تم پر احسان کیا ہے اب اس کا اللہ کا حکم یہ ہے اے مومنین اگر اور جو نعمتیں ہیں ہماری تم پر بے سمار نعمتیں ہیں تو ہم نے ان نعمتوں کا تم پر احسان نہیں جتایا تمہارے ہاتھ کا تم پر احسان نہیں جتایا تمہاری آنکھ کا تم پر احسان نہیں جتایا تمہاری اولاد کا تم پر احسان نہیں جتایا تمہارے جان کا تم پر احسان نہیں جتایا تمہارے مکان و دکان کا تمہاری پروپٹی کا تمہارے تمام کاروبار کا تم پر احسان نہیں جتایا اگر میں خدا اگر تم پر محمد کا بھی احسان نہیں جتاتا توجہ سے سننا اگر محمد کا بھی احسان نہ جتاتا تو آج کا یہ پیجامہ اٹھانے والا آج کا یہ کٹ ملا کہہ دیتا کہ جیسے اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ویسے بھی محمد ایک نعمت بن کر اس دنیا میں آئے ہیں جیسے اللہ نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتایا محمد کا بھی احسان نہیں جتایا خدا نے محمد کا احسان جتا کہ دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ خدا کی نظر میں ساری دنیا کی جو نعمت ہیں خدا کی نظر میں کوئی نعمت کا کوئی مول نہیں ہے اگر مول ہے تو محمد کی نعمت کا مول ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت خطیب اہل سنت قاری عبداللہ صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی نظر میں اگر کوئی نعمت یعظمت والی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات وہ مدینہ کا تازدار ہے دونوں عالم کا مالک و مختار ہے محبوب پروردگار ہے اور پھر قرآن میں جا رب قدیر نے اعلان فرمایا اس کا فلسفہ تو سنو خدا کی قدرت نے کہا اے میرے بندو حضرات ذرا تصور کرو آج ککرالی یرد و نوہ ادھر ادھر سم میں دیکھو کتنے لوگ تھے جو ہماری نظروں سے اوجھلے ہیں غائب ہیں قبر کے گڑے میں جا چکے جا چکے جا چکے